موسیقی نمسکار میں ہوں عریش عزر آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام صوبہ بولے گا اور صوبہ بولے گا میں آج ہم بات کریں گے سنجید کا کٹنیپر آخر کون موسیقی 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 کانپور کا برہ تھانہ اپنی کارگزاریوں کے لیے اکثر سرخیوں میں رہتا ہے لیکن اس بار برہ تھانے کے انسپیکٹر رنجیت رائے اور اسپی ساؤت اپنڈا گپتہ پر کٹنیپروں کے ساتھ مل کر تیس لاکھ روپے فیروتی کی رقم وصولے کے سنگین آرو پلگ رہے ہیں پورا ماملہ کیا ہے اس ریپورٹ پر سمجھئے موسیقی موسیقی فلموں میں سنا ہوگا کہ کانون اندھا بہرا اور لگڑا ہوتا ہے لیکن کانپور کے برہ تھانے کا حال بلکل فلموں جیسا ہی ہے کیونکہ اندھے اور بہرے ہو چکے کانون کے رکھ والوں کو یہ آبازیں سنائی نہیں دیتی یہ فریاد ہے ایک بہن کی اپنے بھائی کے لیے یہ فریاد ہے اپنی ماں کی اپنے بیٹے کے لیے یہ فریاد سبیتے بائیس دنوں سے سوئے سسٹم کو جگانے کے لیے ہے جو سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا بنا ہوا ہے کانپور میں ایک طرف خاکی اپرادھیوں کو دو کا زمین کے نیچے سلا رہی ہے تو ہی کانپور کے برہ تھانے کی پولس پر گٹ نیپرو سے ملی بھگت کر پھروتی کی رکم لینے کے سنگین آروب لگ رہی ہیں اس کی حقیقت آج ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں دراصل برہ پانچ نیوازی لیب ٹکنیشن سنجیت یادو 22 جون سے لا پتا ہے پریجنوں کے مطابق بیٹے کا اپھرن ہوا کہ نیپرو نے تیس لاکھ روپے فیروتی کے لیے فون کیا جس کی جانکاری پریجنوں نے فورن ایس پی ساؤت اپڑنا گپتا اور برہ پولیس انسپیکٹر رنجیت رائی کو دی آروب ہے کہ پولیس کے کہنے پر سنبار صبح فیروتی کے تیس لاکھ روپے پولیس کے دیئے بیگ میں رکھ کر پریجن گجینی ہائیوے کے پاس پہنچے جہاں اپڑنا کرتاؤں نے انہیں چھاسی ریلوے لائن کے پاس بیگ پھیکنے کو کہا پولیس لگاتار ماملے پر نظر بنائے ہوئے تھی پولیس کے اشارے کے بعد جب بیگ ہائیوے سے نیچے پھیکا تو کچھ ہی دیر میں اپڑنا کرتا بیگ لے کر رفو چکر ہو گئے فیروتی کی رکم دینے کے باوجود پریجنوں کو ان کا بیٹا نہ ملا پریجنوں نے برہ پولیس اور اپران کرتاؤں سے ملی بھگت کا آروب لگایا کچھ نہیں کیا میرے تیس لاکھ روپے بھی فروتی والے کو دلوا دیئے اپنے ہاتھ سے دلوا ہے رنجیت رائے سر نے اس نے فون کیا تھا کہ نکلو سر میرے پاپا پیسہ لے کے نکلے سر کہتے ہیں ہم آنگے پیچھے ہیں میری ٹیم تمہارے ساتھ ہے میرے پاپا سے کہتا ہے گٹنے پر آپ پیسہ نیچے پہیک دیجئے تمہارا لڑکا ہوں مندر پہ کھڑا ہے میرے پاپا نے سوچا یہ سب تو چاپ لیں گے ہم اپنا بچہ بھی جا کے وہاں گئے تو میرا بچہ بھائی بھی نہیں تھا اور میرے پیسے بھی چلے گئے پیسے کانس لے پیسے ہم نے مکان اپنا بیچا تھا میری شادی کا پیسہ تھا اور جو ہنری جو کچھ تھی ہم نے تیس لاکھ ایسے کیے تھے ہمارے باپا کی چھوٹی سی دکان ہے پان کی معاملے میں یوک کے پرجن روتے بلگتے ایس ایس پی آفیس پہنچے لیکن جب ایس ایس پی دینیش کمار سے ملاقات نہیں ہو پائی تو پرجن وہیں بے ست ہو کر انصاف کی گوہار لگانے لگے وہیں معاملے میں ایس پی ساؤت فیروتی کی رقم اپرند کرتاؤں کو پولیس کے سامنے دینے کی بات کو سراسر غلط بتا رہے ہیں یہ غلط باتیں ہیں پولیس کے سامنے اگر پیسہ دیا گیا اور اپرند والاوہ نہیں آ پایا یہ بہت ہی خید کا وشے ہے ایسا پریکٹیکلی ایمپوسیبل ہے اور یہ سراسر غلط آروب پولیس پہ لگائے جا رہے ہیں پولیس اس میں پوری محنت سے کام کر رہی ہے اور جلدی ہم اس کیس کو کریک کریں گے بیتے 22 دنوں سے پریوار بھیگتے پانی میں اپنے بیٹے کو کٹ نیپروں سے چھڑانے کے لیے ارجتن کر رہا ہے کبھی سوک پر جام لگا کر کبھی دھرنے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے فریاد لگا رہا ہے بہن رات رات بھر گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھائی کا پتھرائی آنکھوں سے انتظار کر رہی ہے لیکن انسپیکٹر انجیت رائے نے اپنی لاپروائی سے ایک پریوار کو مشکل میں ڈال دیا یا پھر یوں کہیں کہ کٹ نیپروں سے ساٹھ گاٹ کر ایک لڑکے کو بلی کا بکرا بنا دیا تانہ بررہ چھتر میں ایک یوگ کو چھڑانے کے لیے تیس لاکھ روپے پھر ہوتی پلیس والوں کو سامنے دینے کی بات میڈیا میں چلیے اس کو سوتایا میں سنگیان لے رہا ہوں پیڑیت پریوار سے میں بات کر رہا ہوں ان کی پورا جو شکایت جو بھی ہے پلیس ویباق کے پتی جو بھی جو گلتی کیا ہے دیپارٹمنٹ کے اور سے ان کے کلاف کھڑی سجا ملے گی اور ان کے جو وکٹیم ہیں جو رڑکا گائب ہیں ان کو جل سے جلدی ریکوور کیا جائے گا ہم آدمی کو بڑے ادھکاریوں سے انصاف کی امید رہتی ہے لیکن جب ادھکاری ہی مکاری پر اترائیں تو انصاف بھلا کیسے ملے گا کیونکہ ماملے میں اس پی ساؤر اپڑنا گپتا کی بھومی کا ہی سندھے کے گھیرے میں ہے ہمارا بھائی کا گٹنیپ ہوا ہے پھر اوڈی کا فون آ رہا ہے کل لاشٹ اس نے کال کی کہ پیسے لے کے آو ہم لوگوں نے پیسے کا انتجام کیا ہم دوپیر میں ہم ماں بیٹی اپڑنا میڈم کے پاس گئے ہم نے کہا میڈم بیگ تو جا رہا ہے اس میں کچھ پیسے چھ لگا دیجئے کہ وہ مین تک جائے کیونکہ وہ خود تو پیسہ لینے نہیں آئے گا یہ آپ بھی جانتے ہو میڈم نے کہا وہ بیگ ہمارا رہے گا پیسے آپ کے رہے گے ہم نے کہا ٹھیک ہے میڈم کہتے بائیگ بھی میری رہے گی ہم نے کہا ٹھیک ہے کہتے وہ سارا انتجام ہو جائے گا تم چنتہ نہ کرو وہ سب ہم کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے میڈم اس میں چپ لگا دیجئے ہمارے کہنے کے بعد بھی اس میں چپ نہیں لگائی گئی یہ اپڑنا میڈم یہ ساؤدھ اس بھی ہیں جیسے جیسے دن بیٹ رہے ہیں سنجید کے واپس لوٹنے کی امیدیں بھی ٹوٹ رہی ہیں ایسے میں اگر کڈنیپر سنجید کے ساتھ کوئی انہونی کر دے اس کی ذمہ داری خاکی وردی والوں پری ہوگی کیونکہ پریوار نے اپنا گھر شادی کے زیور تک فیروتی کی رقم کے لیے بیچ کر خاکی کے سامنے کڈنیپروں کو دے دیئے لیکن بیٹا اب تک نظروں سے دور ہے جو کم ملے گا اس کا جواب صرف خاکی کو دینا ہوگا اسپیشل ڈیسک کے نیوز انڈیا تو صوبہ یہی پوچھ رہا ہے کہ سنجید کو آخر کیسے انصاف ملے گا ایک پریوار زمین پر آ گیا ہے آپ نے تصویریں دیکھیں ایک پریوار نے گھر کو بیچ دیا ایک پریوار نے زیور کو بیچ دیا جو شادی کے لیے زیور رکھے تھے لڑکی کے لیے وہ بھی بیچ دیا انصاف کے لیے لیکن انصاف نہیں ملا انصاف کیسے ملے گا جب تھانے کڈنیپرو کے ساتھ مل جائیں گے تو بھلا انصاف کیسے ملے گا جب انسپیکٹر کڈنیپرو کے ساتھ مل جائیں گے جس طرح کے پریوار آروپ لگا رہے ہیں تو آخر انصاف کیسے ملے گا جب یہ سسٹم ہی کڈنیپرو کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو بھلا آپ کو انصاف کیسے دے گا یہ خبر بھر رہا کی نہیں اس طرح کی تمام ایسی خبریں ہیں جہاں پر لگاتار ہم صوبہ بولے گا میں دکھاتے رہتے ہیں اور ایک عبر اور جو جھنگجور کے رکھ دینے والی ہے آپ نے پریوار کے تمام لوگوں کو سنا سب ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیسہ بھی گیا ہماری ہماری اولاد بھی گئی جو ابھی تک جس کا آتا پتہ نہیں ہے اور پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صرف بیٹھی رہی پورا گھٹا کرم آپ نے دیکھا پریوار کا رو روکے براہار ہے لیکن سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اسی پر ہم بات کریں گے اسی پر آپ اپنی بات رکھیے کہ آخر یہ تھانے کیوں بنائے گئے ہیں جو پہلا انصاف نہیں دے سکتے یہ سسٹم کیوں بنائے گیا ہے جو انصاف نہیں دے سکتا سوہ بولے گا میں نمبرز لگاتا آپ کال کریے اپنی بات رکھیے یہ بہت ضروری ہے آج بہت ضروری ہے آپ کو بولنا ہے ان سب کے بیچ ہمارے ساتھ سورپرتاب شکلہ پور وائی پیس ہمارے ساتھ اس وقت جھوڑنا ہے سورپرتاب شکلہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ سنیل گپتہ ہمارے انپوٹ ہیڈ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہے سنیل کیسے انصاف ملے گا تھانہ جو ہے وہ بھی جس طرح کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کڈنیپروں کے ساتھ کھلا ہے کیسے انصاف ملے گا دیکھیں جس طرح سے بائیس جون کو یہ سنجیت اچانک لاپتہ ہو گیا اس کے بعد پریوار کے لوگوں نے تھانے میں سوچنا دی تو تتکال چونکہ اپہرن کا معاملہ اتنا گمبھیر معاملہ ہے اور اس کے بعد بھی جو برہ انسپیکٹر ہیں ان کی یہ لاپروہی کہیں نہیں کہ انہوں نے صرف ایک گمسودگی دن کے لیے اس کی ایک اپلیشن لے لی اور اس کے بعد جائیے ہم نے آپ کا مقدمہ درج کے لیے پریشان نہ ہوں اس کو رون لائیں گے اور اس کے بعد بار بار تھانے کی چوکھٹ پر جا جا کے بار بار پورا پریوار پریشان ہوتا رہا دو دن چار دن اس کے بعد ایس پی ساؤت کے پاس بھی پریوار پہنچ گیا بڑی چیز یہ ہے کہ آخر تھانہ بنایا کس لے جاتا ہے اور جب جلے میں ایک بڑا کپتان ایس ایس پی ہے اس کے بعد ایس پی کو بنایا جاتا ہے اگر سارے کام ایس ایس پی کو کرنے ہیں آئی جی کو کرنے ہیں ای ڈی جی کو کرنے ہیں تو آخر یہ ایس پی اور تھانے داروں کی پونتہ ناتھی کو کی جاتی ہے بڑی چیز یہ ہے سامنے کہ جس طرح سے ایک اسپیکٹر کے پاس جا کر کے اس نے اتنی بڑی گوہار لگائی کہ بیٹے کا اپاران ہو گیا تو اس کو تتکال سارے جلے کو الارٹ پر کر دینا چاہیے تھا تتکال اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترنت ادھکاریوں کو جانکاری دینی چاہیے تھے اپاران کا معاملہ ایک گمبھیر معاملہ ہے بھلے ہی وہ کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پولیس اس طریقے سے کہ معاملوں کو اس لیے تھنڈے بستے میں ڈال دیتی ہے کئی معاملوں میں یہ سامنے آیا کہ لڑکا اچانک خود ہی چلا گیا اور بعد میں لوٹ کے آ گیا تو پولیس کو لگتا ہے ہم نے مقدمہ درج کر کے اپنے ایک سردد لے لیا لیکن بڑی بات یہی ہے کہ ایسے تو ایک آدھ معاملے ہوتے ہیں جب اپاران ہو گیا پریوار کے لوگ سوچنا دے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا نمبر تک سربانس بنے لیا اس نمبر کو ٹریس کرنے کی جہمت نے اٹھائی اور بڑی چیز ایک کہ جب ایس پی ساؤت جو خود ایک اتنی بڑی ادھکاری ہیں آئی پی ایس ہونے کے ساتھ ان کو یہاں پر پوشٹ کیا گیا تھا صرف اس لئے دوسرے جلس علاہ کر کے یہاں پر پہنچایا گیا کہ وہ اچھا کام کرتی ہیں بڑی چیز یہ ہے مجھے لگتا ہے اچھے کام کرتی تو ایسے ادھکاریوں کو پوشٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے ایسے ادھکاریوں کو مکھیلے میں ہی رکھنا چاہیے تو زیادہ وہاں پر کام صحیح ہوگا یہی کارنا کہ ان سارے ادھکاریوں کارن وہ لڑکات 22-23 دن ہو گئے اور ابھی تک لا پتا ہے بڑی چیز یہ بھی اس کے ساتھ میں کہ پریوار کے کہنا 30 لاکھ روپے بھی لے گئے اور اس کے بعد بھی چھوٹا نہیں سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ آخر 30 لاکھ روپے پھکوائے کیوں انسپیکٹر نے وہاں سے بڑی بات ہے کہ 30 لاکھ روپے آخر پھکوائے کیوں اور کیوں نہیں سنجیت کو یہ پولیس بچا پائی اور سنجیت ابھی کہاں ہے یہ بھی اپنے آپ پہ بڑا سوال ہے جہاں پر آج اتنے دن گزر گئے پولیس ابھی تک پہنچ نہیں پائی ہے یہ لوکل انٹیلیجنس پولیس کا ساتھ طور پر فیل ہو گیا ہے فیلال سور پرتاب شکلہ جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ لگتے ہیں اسے جلے ہوئے ہیں سور کمار شکلہ جی سب سے پہلے اس خبر کو لے کر آپ کیا کہیں گے سور کمار جی آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی سر آپ آ رہی ہے بولیے جو ہمارے ورطمان اپرادھیوں کو دنڈ دینے کا ان سے پیسے برامت کر لینے کا جو سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے آپ آشرے کریں گے کہ ابھی تک وہ اس جمانے کا قانون ہے جب کیول گہنے چوری ہوا کرتے تھے اٹھارہ سو ساتھ کا قانون بنا ہوا ہے آج بھی اگر روپیہ چوری ہو جائے کسی کا روپیہ برامت بھی ہو جائے تو پہنچاننے تک کا قانون نہیں ہے جو سنیل گپتا جی کہہ رہے تھے میں اس سے بلکل ذہمت ہوں کہ بہت بیاتک کراندھکاری پریورتوں کی ضرورت ہے میں تو سرپردیش کی ہائی ٹیک پولیس کی بات کر رہا ہوں آپ چپ لگا سکتے تھے بیک بے آپ کال ٹریس کر سکتے تھے ڈیٹیلز نکالی جا سکتی تھی بہت آسانہ ہے اب چیزیں بہت ہائی ٹیک ہو گئی ہیں سر اب تو یہ ہو سکتا تھا بلکل یہ تو ہو سکتا تھا اسثانی پولیس کی نیوٹی تھی نمبر ایک بات کہ اگر پہرن کی آسنکہ تھی تو گمسودگی کا مقدمہ نہیں لکھا جانا چاہیے تھا پہرن کا مقدمہ لکھا جانا چاہیے تھا اور اتر پردیش پولیس ایک بڑا سنگٹھن ہے آپ نے یہ بات سنگیان میں لائی ہے تمام اچھے دھکاریوں کی بھی سنگیان میں بات آ گئی ہے جن لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے ان کو جاچ کر کے جس کی جو گلتی پائی جائے گے اس کو دنڈت بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی کیا جاچ کرے گی یہ پہلی پڑا مقدمہ لائی ہے اب تو شہر جی اپنی بات کو پورا کریں جی کیا کریں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بات کو مکمل کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ADG IG کانپور کہ سنگیان میں یہ بات آ گئی ہے وہ لوگ لگ گئے ہیں جلدی سے جلدی اس کا روپیہ واپس ہو برامد ہو اور یہ آدمی جندہ لوٹ کے آئے جو لوگوں نے یہ دوسلاحس کیا ہے ان کو اسی طرح جیسے کانپور میں وکاس دوبے کو ایک پاتھ پڑھایا گیا اسی طرح ٹھیک ایک درشک آگیا صور پر تاپ شکلا جی ایک درشک آگیا کیونکہ یہ درشکوں کا پروگرام ہے میں چاہوں گا کہ ان کی بیرائے لیتے ہیں امران اس وقت ہمارے ساتھ ہو گئے امران اپنی بات کو رکھیں امران میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جلدی سے اپنی بات کو رکھیں شاید امران تک میری بات نہیں پہنچ پا رہی ہے فیلال بہت بہت شکریہ امران ہم سے جن لے کے لیے نمبر سے لگا تار فلیش ہو رہے ہیں صوبہ بولے گا میں آپ کال کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں سنیل جو بات سور پر تاپ شکلا جی نے کہی سور کمار جی میرا ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر سارے کام ایس ایس پی آئی جی اور ایڈی جی کے سرپاہی کے امر دیا جاتے ہیں کیا یہ تھانے دار جو پوسٹ کیا جاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اور ہر ایک معاملے میں اگر کوئی بیویقت تحریر لے کر کے تھانے گیا تو تھانے دار کو سب سے پہلے سامنے والا ہی چور آخر سمجھ میں آنے لگتا ہے اور بڑی چیز یہ کہا جاتا ہے جیسے ہی پردیس میں کوئی ایک بڑی جو بھی سرکار بدلتی ہے سرکار کا سیدھا ہوتا ہے کہ اب آپ جائیں گے تھانے میں تو آپ کو بتاسا ملے گا آپ آپ تھانے میں جائیں گے دھگڑ اور پانی ملے گا لیکن ساری کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں اور صرف کاغلوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں مجھے نہیں لگتا کبھی کسی کو تھانے میں بتاسا ملاؤ یا تھانے میں گڑو ملاؤ بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ تھانے میں نہ بتاسا کھلائیے نہ کسی کو گڑو کھلائیے لیکن آدمی اگر کوئی بھی اپنی سمسیاں لے کر جا رہا تو اس کو کمسم سنیے تو اس پر تتکال آپ کاروائی کیجئے اور بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو برہ انسپیکٹر صاحب ہیں ان کی ایک عادت ہے جب سے مجھے لگتا ہے تین سال سے کانپر میں پوسٹ ہیں بھلے چکیری تھانے میں رہوں فجل گنج میں رہوں یا پھر اب اسے میں برہ میں ہوں ان کی عادت ایک ہمیشہ رہی ہے جو جیسا کہ لوگ مجھے بتا رہے تو وہاں پر تھانے میں برہا بھی جا کر میں نے پہنچا وہاں پر لوگوں سے کہ وہ کسی کنے سنتے ہیں آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیئے کہیں ٹھیک ہے میرا اوپر سا معاملہ لکھنوں میں سب سیٹ آئے کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے اس معاملے میں بھی جب ان سے بات کی گئی تو ان کا صاحب کہنا ہے جیادہ جیادہ میرا کیا ہوگا ٹرانسفری تو ہوگا بڑی چیز یہ ہے کہ اس بیکٹی کے ایسے بیکٹی کو وہاں پر تحناتی ہونے کے بعد بھی اس اس پی رات میں وہاں پر پہنچ گئے اس کے بعد 24 گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی ابھی تک اس لڑکے کا کچھ پتا نہیں چل پایا اب ایک بیان جرور سامنے آ رہا ہے کہ جو پیڑتا ہے وہ کہہ رہی میرا کوئی روپیہ نہیں گیا کل تک جو اس پی ساؤت ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے روپیہ کے بارے کوئی جانکاری نہیں ہے کہ وہاں روپیہ گیا ہے اور جب بیس دن سے یہ معاملہ دبائے ہوئے بیٹھی تھی تو آخر کیوں انہوں نے نہیں بتایا کہ روپیہ گیا کی نہیں گیا اب آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی روپیہ نہیں گیا اب اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سب کچھ اس کے بعد ہونے کے بعد بھی اب جانت جب اس اس پی موقع پر پہنچے ہیں تو مجھے لگتا ہے بلکل ان کو سمجھ جا گیا ہوگا کہیں نہ کہیں تھانے دار دوسری ہے یہی کارانا تھا کہ اس پورے معاملے کے جاتھ آپ ایسٹی اپ کو دے دی گئی اب اگر سب کچھ اسٹی اپ کرے گی سب کچھ اسٹی اپ کریں گے دی جی کریں گے تو تھانے دار کس لئے پورٹ کی جاتا ہے سورو پر طاپ جی جواب دیں بلکل بلکل سنین جی آپ کی چنتہ اور آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے کہ جس لیول کا کام ہے اس لیول پر ہونا چاہیے اور یہ اہنکار جو کچھ ہمارے کرمچاریوں کو ادھکاریوں کو آ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تو ان کو بتا دیجئے کہ زیادہ سے زیادہ سسپینسن بھی ہوتا ہے برخاصدگی بھی ہوتی ہے دنڈ بھی ملتا ہے اس لیے اس طرح کی اوچھی باتیں نہ کریں کہ وہ ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا سب کچھ سٹ ہے جن کا بہت کچھ سٹ تھا ان کا بھی آپ نے حال دیکھا ہے کہ جب بات ساروجینک ہو جاتی ہے کہیں بیکتیگت کسی بیکتیگت روپ سے کسی بیکتیگت ایک ادھکاری سے کسی کرمچاری سے کسی نیتہ سے کسی سمپرک بنا لینا اور بات ہے لیکن جب بیبھاگ میں بات ساروجینک ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں پولیس اپنے بات کی نہیں ہوتی جو قانون میں صحیح ملتا ہے نیائی پونڈ ہوتا ہے اور اس معاملے میں بھی آپ مطمئن رہیے ابھی میں بھی جا کر کے یہ جانکاری پولیس کے ورشت ادھکاریوں کو دوں گا اور کہوں گا کہ جاج کرا کر کے اس کا ترنت روپیہ بھی واپس ملے اور ساتھ ہی وہ جو آدمی ہے وہ بھی واپس صحیح ثابوت برامت ہو اور یہ اتحاسک دنڈ ان کو ملے جو بادماسوں نے ایسی دوستہ ہس کا کام کیا ہے سورپرطاب شکلہ جی میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ درشکوں کو کچھ دکھانا بھی ہے آپ کو بتا دیں کانپور میں نیجی نرسنگ ہوم سنجید کرمچاری کے اپھرڑ ماملے میں کینی اس سموڈاتا نے اس جنہ کا جائزہ لیا جہاں کڈنیپنوں نے فیروتی کی رکم لی ساتھی کڈنیپ ہوئے سنجید کی بہن سے بھی ہمارے سموڈاتا تھا مدر موہن نے بات کی دو تصویریں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں حقیقت آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھئے آپ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ ہائیوے کا سین یہ ہائیوے جو ہے یہ کانپور سے ڈلی جوڑتا ہے کانپور جاسے چھوڑتا ہے یہاں پہ ہزاروں وہاں وہ نکلتے ہیں چھوٹے سے بڑیتا ہے پوری رات وہاں چلتے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے سومبار کی رات کو گیارہ بجے کا جہاں پہ فیروتی کی 30 لاکھ رگم پائی جاتی ہے ایس پی ساؤ سمیت تھانا فور سمیت کئی ٹیمیں موقع پہ ہوتی لیکن فیروتی کی جو رکم ہوتی 30 لاکھ پہ وہ اپاران کرتا لے کے بھاگ جاتے ہیں ہاں آپ کو دس دکھانا چاہیں گے یہاں کا دیکھیں سامنے ریلوے ٹیک کیا ہے اس ریلوے ٹیک میں 30 لاکھ روپے فیروتی مانگی گیتی یہاں سے میں کھڑا ہوں اسی جگہ سے پیسے کا بیک پورا 30 لاکھ پھیکا گیا تھا نیچے اپاران کرتا وہ بیک چلے گئے تھے اور جو یو بک اس کا اپاران ہوا تو ابھی دا بارامت نہیں ہوا لیکن جو ہم لوگ نے اتکارا آلہ اتکاری اس چیز کی بات کی تو ان کا ساپ کہنا تھا کہ جی جی کا پیسہ پھیکا کہ وہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر دور راؤنڈر رہے نیچے اترنے کے لئے لیکن ہم آپ کو دس اور دکھانا چاہیں گے جو چھتی لوگوں نے یہاں بتایا تھا کہ بگم میں دیکھئے کہ پولیس دس گیا یہاں سے لوگ اترتے ہیں جو بچے آنکھے ہیں جو بوڑھ ہیں جو جوان ہیں وہ یہاں سے نیچے اترتے ہیں وہ نیچے اترتے ہیں اسے ندیب جاتے ہیں نہانے مالنہ اب ایک دیکھا جاتی یہاں کے چھتی لوگ وہ یہاں سے اتر جاتے ہیں لیکن جو پولیس جن کو یہ ٹیرنگ دی جاتی ہے وہ اترتے ہیں کہیں نے کہیں اس پورے معاملے کی بات کری جاتا تو کہیں نے کہ پولیس جو پرساسہ آنے وہ پورے ست کے گہرے میں اب اس کی چارج ابھی تک اس پی ساؤت کر رہی تھے لیکن اب اس کی چارج کانکور اسسپی نے خود لے لیے اس میں چارٹ ٹیمیں لگا کے سکت ست کروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے پولیس نے یہ کہا تھا کہ آپ پیسے کا پروند کریے آپ کے ساتھ ہم رہیں گے آپ کا پیسہ بھی نہیں جائے گا آپ کا بچہ بھی مل جائے گا پولیس میرے ساتھ گئی تھی لیکن پولیس اس کو پکڑ نہیں پائی میں گئی تھی ساؤت اسپی اپرنا گپتہ کے پاس دو پیر میں دو بجے میں نے میم سے کہا تھا میم اس میں بیگ جو جائے گا اس میں چپ لگا دیجئے گا میم بولی ٹھیک ہے بیگ میرا رہے گا بائک میری رہے گی اور جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ اپنی بیوستہ کریے جا کے تو میں نے میم سے کہا تھا لیکن میم نے میری ایک بات نہیں سنی اس میں چپ نہیں لگائی تھی اس وجہ سے گٹنے پر نہیں پکڑا گیا نہیں تو پکڑا جاتا وہ اس میں پیسے رکھے گئے تھے ابھی ہم یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے جس دن میرا بھائی آ جائے گا اس دن میں آپ کو ساری باتیں کلیر کر دوں گے مین پراتھمی میری یہی ہے کہ مجھے میرا بھائی مل جائے پیسے رکھے یا نہیں رکھے اگر پولیس کہتی اس میں نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں میں مان لیتا ہوں کہ نہیں رکھے کوئی بات نہیں بس میں یہ ہے کہ میرا بھائی مجھے لا کے دے دے اور ہمیں کسی سے نہ کوئی سکایت ہے نہ کچھ ہے اور اپران کرتا 29 تاریخ سے برابر کال کر رہا 8 دن میں 4 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ابھی تک 15 بار وہ کال کر چکا ہے پرسو تک جب تک اس کو پیسے نہیں ملے تب تک وہ کرتا رہا ہے اور جب پیسے دے کہ پتا جی ہمارے گھر آ گئے ہیں پھر میں نے اس میں کال کی تو اس میں بیل جا رہی تھی اور پولیس کہتی ہے کہ وہ فون آپ سے بات کرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے یہ سر کی لاپ پروائی تھی جو نہیں پکڑ پا ہے سر بول لیں 5 منٹ بات ہوئی ہے لیکن 5 منٹ نہیں زیادہ ٹائم ملا تھا میرے پاپا ٹالتے بھی رہے سر رکھیے ابھی میں بیک پھیک رہا ہوں اس سے بولتے رہے سر رکھیے رکھیے ساب رکھیے ابھی میں بیک پھیک رہا ہوں تب بھی پولیس کے سمجھ میں نہیں آئے تھا کہ کچھ نیچے جائے ٹیم کیونکہ مجھے اپنے پاپا کی سیپٹی چاہیے تھا کیونکہ وہ پیسہ لیے ہوئے تھے اس میں کہ مجھے پولیس پہ وہ نہیں تھا کیونکہ دو دو کلومیٹر آنگے میرے پاپا چلے جاتے تھے پیچھے پولیس رہ جاتی تھی اس بجے سے مجھے ان پہ بھروسہ نہیں تھا دیکھئے آج ہم نے ان پہ بھروسہ کیا تو انہوں نے آج ہمیں یہ نتیجہ دکھا دیا کہ میرا بھائی بھی نہیں ہے میرے ساتھ اس ٹائم سمجھ رہے ہیں آپ بہت کچھ ہے اس خبر پر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے ایک بہن کو سنا بہن کی باتوں کو سنا کس طرح سے اس نے پورے اگھٹنا کرم کو تفسیر سے بتایا شاید ہم بھی نہیں بتا پائے جو سنجیت کی بہن نے صاف طور پر بتایا کس طرح سے کیا بیٹ رہی اور کیسے کیسے ہوا پھلال منوج گوراپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں منوج اپنی بات کو رکھیں مردیا پوری بھٹنا کرم کو آپ کے چینل پر دیکھ یہ سمجھ میں نے یا رہا کہ پولیس کا جو موڑس و آپرینڈی ہے کس طرح کا ہے ایک پروفیشنلیز کی پوری پوری کمی ہے اس طرح پوری پوری کمی ہے اس طرح پوری پوری کسی بھی آئر بائی میں دیکھیں تو بہتی نان اپ پروفیشنل اپروچ اڈاوٹ کر رہے ہیں چاہے وہ رکاس دوبیرس کی جب رکاس دوبیرس کی ہاں اپنے لوگوں نے ریڈ مالی اس کا دار پوری شہید ہوئے تو یہ سہادت یہ بات بھی لوگ سٹیک نہیں پھائے کہ یہ کام آدمی کے ساتھ آپ بات کرو گی پیسہ دے اور پیسہ دے کر کہ اپنے آدمی کو چھوڑا ہے اور ہم پکڑ لیں گے کہ آپ کس جمانے میں جیے رہے ہیں آپ کی دیٹ میں یہ ترہا ہے اپگریڈ سسٹم ہے پوری سے بات بھی وہ چاہے تو اپنے سسٹم کو آپ دیکھ کرتے ہوئے اور آپ آدمیوں بیٹا کر سکتے لیکن یہاں پر تو اسمی تائبہ خود میں بات کر رہی ہیں یہ ایک آئی پیس اس طرح سے بات کریں بہت دکھ ہوا اس خبر کو دیکھ کے صحیح کہہ رہے ہیں بہت دکھ ہوا بہت بہت شکریہ منوج ہم سے جننے کے لیے اپنی بات کو رکھنے کے لیے نمبرز لگا تھا فلیش ہو رہے ہیں آپ کال کریے سور کمار شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سنیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سیدھے سب سے پہلے سور کمار شکلہ جی کے پاس چلتے ہیں سور کمار شکلہ جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمیں کانون میں بدلاؤ کی ضرورت ہے بہت پرانا کانون لیکن آپ نے ایک بہن کو سنا جہاں پہ وہ کہہ رہی دس سے پندرہ بار فون آتا تھا جب پیسے نہیں ملے تھے دس سے پندرہ بار فون آتا تھا پیسے مل گئے اس کے بعد فون نہیں آیا یہ جب دس سے پندرہ بار فون آ رہا تھا تب تو پولیس ٹریس کرتے سکتی تھی لوکیشن پتہ لگا سکتی تھی کچھ تو کر سکتی تھی یہ اتر پردیش کی ہائی ٹیک پولیس ہے یہ کسی پولیس ہے سور پردیش سور کمار جی بہت ساب اتر پردیش کی پولیس ایک بہت اتر پردیش کی پولیس ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے اور کسی ایک گھٹنا میں ایک کرمچاری نے لاپروہی کی یا گلتی کی یا بدماسی کی اس سے پوری پولیس کو بلیم کرنا اوچیت نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو ضرور بھروسہ دکھاتا ہوں دلاتا ہوں کہ یہ جو ماملہ آپ نے یہ جنتہ کے سب کے سنگیان میں اپنے ٹی وی چینل کے مادھیم سے لایا ہے اس ماملے میں جو بھی دوسی ہوں گے ان پر بھرپور کاروائی ہوگی چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں چاہے وہ پبلک کے لوگ ہیں چاہے انہوں نے گلتی کی ہے چاہے لاپروہی کی ہے آپ نشد رہیے اور ساتھ ہی میں سویم بھی اس ماملے میں ان لوگوں سے بات کروں گا جو جمعے دار لوگ ہیں اور آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس کیس کا سمادھان کرایا جائے گا لڑکا واپس لانے کا پیسہ برامت کرانے کا دونوں کوشس اور جو لوگوں نے اس میں ڈھلائی لاپروہی کی ہے ان کو دنڈ بھی ملے گا ورشت اس طرح سے پولیس بیبھاگ سے یا ساسن سے کہیں کوئی ایسی نہ تو ڈھلائی کی بات ہے نہ کوئی لاپروہی کو برداشت کرنے کی بات ہے آپ اتمنان دکھئے اس پر اوچھت کاروائی بہت جلدی ہوگی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کی صرف یہ کہ ایک انسپیکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو تحریر ملی وہ کاروائی کرے لیکن اس پورے معاملے میں میں نے بھی کئی کڈنیپنگ کے معاملے دیکھے کیسے پولیس نے برامت کیا پولیس نے روپیا بھی برامت کیا پولیس لے کر کے گئی لوگوں کے ساتھ میں اور کیسے اس نے پولیس نے جیسے انہوں روپیا پھیکا وہ اسے پولیس نے اس کو ترند اپنے گرفتوں میں لے لیا لیکن اس پورے معاملے مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پچھے پندرہ دن سے پریبار کے پاس پندرہ دن سے لگاتار فون آ رہا ہے اور پولیس کا سربلانس سسٹم کتنا گھٹیا ہے کہ وہ پندرہ دن سے اس کا سربلانس پر ابھی تک ٹریس نہیں کر پائی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے جتنا سربلانس سسٹم کو سمجھا میں نے دیکھا کہ پولیس آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے بیٹ میں پندرہ دن سے لگاتار وہ پریبار سے بات کرتا رہا فیروتی کی پوری یہاں پہ لے کے آؤ وہاں پہ لے کر آؤ اور جس دن فیروتی دینی تھی کم پرسوں کے دن اس دن بھی وہ لگاتار فون پہ تھا اور کہہ رہا تھا تھوڑا آگے بڑھو تھوڑا آگے بڑھو آخر پولیس کیا کر رہی تھی یہ اسپیکٹر بڑھ رہا ہے رانجیت رائی اپنی پوری فورس کو لے کر کے آخر کر گیا رہے تھے کیوں کیا لگتا آپ کو اس میں کس کی سن لپتہ لگ رہا ہے میں اس سوال کا جواب سور کمار جی آپ سے ضرور لوں گا جو بات سونی نے پہنچی کیونکہ بریک اپ وقت ہو چرہا ہے ایک درشک بھی اس بیچ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہے ویجے گپتہ لکھو سے ویجے گپتہ جی اپنی بات کو رکھیں آرش جی کل ملا کر پولیس کا دائیت ہے کہ وہ ہم لوگوں کو سورکشا پردان کرے لیکن میرے کچھ سوال ہیں آرشے مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے پاس جاتے ہوئے ایک عام آدمی آج بہت درتا ہے سورکشا چھوڑیے وہ اپنے آپ کو اثرشید نحسوس کرتا ہے پولیس تھانے جاتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں جب مجبوری فرز جاتے ہیں جیسے ابھی سویتی کی فرزی تو سووے نمی آنمے کیس جو اجاگر نہیں ہوتے ہائی لائٹ نہیں ہی آپ آتے ہیں میڈیا کے ترو جیسے یہ کیس بھی ہے پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوا پولیس سوٹی رہی نہ سرویلیم چیک کر پاتے ہیں نہ ہی اس کو سرکشا ہی دے پاتے ہیں اتنی بری حالت کہ اس آدمی کو نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا چھوڑا ایک کہاوت ہے گھر کا نہ گھاٹ کا وہ انہوں نے بنا دیا اسے بچانے نے مکان بیچا کسیدرہ تیس لاکھ جھوٹا ہے اس نے کہا بھی کہ اس میں کوئی ٹرانگ سمیٹر یا ایسی کوئی چیز ڈال دیجئے لیکن پولیس سوٹی رہی کیا یہ آدمی کو جس کا بیچارے کا پیسہ جا رہا تھا ایک محنت کی کمائی تھی اس کو لگا اس نے جگانے کی کوشش کی لیکن پولیس تب بھی نہیں جا گی اب کیونکہ یہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا ٹھیک ہے ویجے ویجے بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بہت اچھے سوالات بھی آپ نے اٹھائے فلال اس وقت تعریف کرا دے ایک گیسٹ اور ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے شیف کمار بیریہ رازٹی پروکتہ پسپا وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا چرچہ فلال جاری رہے گی اور بریک کے بعد ہم دو آڈیو ٹیپ بھی آپ کو سنائیں گے بہت اہم ہے کہیں مجھائیے رکھنے بریک کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نمشکار کرونا کے خلاف اس لڑائی میں سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی جان بچانا اور اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو پلازما ملنے میں تکلیف نہ ہو اس کے لیے دلی سرکار نے بھارت کا پہلا کرونا پلازما بینک بنایا ہے اگر آپ کو ٹھیک ہوئے چودہ دن ہو چکے ہیں تو آپ بھی پلازما ڈونیٹ کر کے کسی بھی کرونا سنکرمت وقتی کی جان بچا سکتے ہیں اور ہاں گھب رہیے نہیں پلازما دینے میں آپ کو کوئی کمزوری نہیں آئے گی کسی کی جان بچانے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے آج آپ کے پاس یہ موقع ہے میری آپ سے پراتھنا ہے آگے آئیں اور پلازما ڈونیٹ کریں موسیقی آج آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سنجید کے کڈنے پر کون ہے یہ اپنے آپ پر بڑا سوال ہے لیکن کچھ درشک صوبہ بولے گا میں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے امیج جان میرٹ سے ہمارے ساتھ ہوں امیج جان جی جلدی سے اپنی بات کو رکھیں کم شبطوں میں نمسکار صاحب جی نمسکار بولیے صاحب میں یہ کہنا چاہا تھا کہ اتبردیس میں اتبردیس میں کڈنےپنگ کا زندہ ڈے والڈے بڑھتا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ اتبردیس میں کڈنےپنگ کا زندہ ڈے والڈے بڑھتا جا رہا ہے پولیس بالکل نلکنچ ہو گئی ہے اور وہ کسی طرف جانے دے رہی ہے کہ وہ امیروں کی اور راجیتین نیتاؤں کی انہیں پڑھوا ہے اور آم آج بھی مر رہا ہو یا جیرا ہو انہیں اس سے کوئی مصدر نہیں پولیس کو ستر رہ کر کام کرنا چاہیے جس سے کڈنےپنگ نہ ہو سکے ٹھیک ہے امیش بہت بہت شکریہ راکیش جانسی سے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں راکیش یہ اپنی بات کو رکھیں بہت بہت شکریہ راکیش ہم سے جننے کے لیے لیکن اس بیچ ہم آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں کانپور میں تیس لاکھ کی فیروتی باملے میں دو آڈیو بھی سامنے آئے ہیں پہلا آڈیو میں فیروتی کی رقم دینے کے دوران کڈنیپرز لگاتار فون کر رہے ہیں اس بیچ پتہ اور کڈنیپرز سے باتچیت کی ریکارٹنگ سامنے آئی ہیں تو ہی دوسری آڈیو میں پیڑت کو پیسے کے ساتھ کس لوکیشن پہ کڈنیپرز بلاتے ہیں دونوں آڈیو میں کیا ہے پوری باتچیت آپ کو سنیے آہ کیا تو چاہتے ہیں آہ آہ کی کرے ہوتے آرے لڑکا چیئے کی نہیں چیئے لڑکا تو چاہیے بھئیہ آچھا آہ تو اب کہیں جانا مد چیزے اور اب کہیں جانا مد چیزے چیزے پاس تمہارا لڑکا تم کو مل جائے گا چیزے کب تک مل جائے گا بھئیہ آبے کتنی جلدے تم پیسے دے دوگے لڑکے بات کراؤ لڑکے ملے لینا تو میں تمہاری لڑکے سے بات کراؤں toe لڑکے سے بات کراؤں اے جب پیسے اپنے ہاتھ میں کر لینا تب میں آپ کے پاس ایک ہپتے میں call کروں گا سجھے اب آدمی ہوگی ایک ہپتے میں call کروں گا جب پیسہ ہر جست آ جائے آلو اللہ حلو جب پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو ایک ہپتے کے بعد میں کال کروں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ہی دھر ادھر جاؤ گے تو بہت دکت میں آو گے اور جو لڑکا وہ فشا اس کو چھوڑ دو جاتے چھوڑوا دو اس کو اس کو تو ہم چھوڑانے لیے بھئیہ ہم نے کوئی پکڑایا سبسہ نہیں وہ لڑکا تو انترین چھوڑا ہی رہے اس کو فشا دیجئے اور ایک اپنے بعد کال آئے گی اور ہی دھر ادھر جاؤ گے یا کوئی دکت میں تو تمہارا لڑکا بھی نہیں ملے گا پیسے تمہارے پاس رہے گا اچھا یہ ساتھ کونسی بات ہوئی ہے کہ ہم اتنے کے لئے پرپرٹی بھی تو نہیں ہماری ہے جتے آپ نے ڈیبانڈ کرنی یہ تم جانو تمہارا لڑکا سے بتایا کیا کیا ہے کیا نہیں ہے اب میں دوبارہ کال نہیں کروں گا اور نہ پولیس کے پاس جانا جاؤ گے تو ہمیں ہاری خبر ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کیا نہیں اچھا اور جاؤ تو جاؤ تمہاری اچھا تیسے جو ان کے تاکت چیو انہوں نے لگا لیا جو ان کی تاکت چیو انہوں نے لگا لیا اب تم گھول نہیں پاؤ گے جتے ہم نہیں چاہیں گے کچھ بھی کر لو جو میں بھائیہ ہمیں ایسے کہاں ڈھول پائیں گے کہاں نہیں ڈھول پاؤ گے اسے جب تک ہم نہیں چاہیں گے اب ایک ہفتے میں میں کال کروں گا آج تاریخ ہے آہ تاریخ ہے ان کی پیسہ کال تاریخ ہو جائے گا ارے بھائیہ اس سے جلدی تو مکانوں کان بیٹھ کے مکانوں کان بیٹھ ڈالیں گے تب ہوتا نہیں اس سے بیٹھے گا ہمارا مکان لڑکا تیجے کی نہیں کہ یہ لڑکا تمہارا بہت معصوم ہے ایک ہفتے میں میں کال کروں گا اب ایسے کڑنا یا نہ کڑنا اور نہیں کروں گے تو اگتا دوں گا لاسکار پڑی اکھا لینا جا گے ٹھیک ہے اب دوبارہ میری کال نہیں آئے گی ہالو ہاں پہوتے ہیں ارے پھول کے اوپر کھڑے ہیں بلکل آو تھوڑا آنگے بڑھو کہاں کہاں بڑھا ہے تھوڑا اور آنگے بڑھو اسی پھول پر ہاں 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 آنگے بڑھو اسی پھول پر ا Pangaeer ہاں آپ برو موسیقا 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 موسیقی موسیقی رو بیٹھوں کو تھوڑا جارا تلائم پر بجے سب بات ہو رہی ہے رو بجے سب بات ہو رہی ہے تو آپ نے صاف طور پر یہ پورا آڈیو سنا اس کو سنانے کا مقصد ہی ہم لوگوں کا یہ ہے کہ آپ سمجھ یہ کیسے کہ ایک کڈنیپر اور سنگیت کے فادر کے بیچ میں بات ہو رہی ہے اور کڈنیپر یہ کافی ٹیپ لمبا ہے میں نے اس لیے شوٹ کیا لیکن یہ کڈنیپر وہاں تک پہنچ گیا اس تک پیسہ پہنچ گیا لیکن پولیس نہیں پہنچ پائی کڈنیپر تک فلال اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن شیوکمار بیریہ جی بھی ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شیوکمار بیریہ جی اس خبر کو لے کر سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے دیکھیں اتر پردیش کی جو قانون بیوستہ ہے وہ پوری طرح سے دھست ہے حالانکہ اتر پردیش سرکار الگاتار یہ پریاس کر رہی ہے کہیں بھی رہی ہے کہ ہم قانون بیوستہ کو بہت تیجی سے صدھار رہے ہیں لیکن اگر پولیس کے ادھکاری جلے میں اچھے آ بھی جائیں تو ان کے جو ہاتھ پہر ہیں وہ نیچے کے تھانے دار ہیں اور تھانے داروں کے اوپر کوئی بھی ادھکار پولیس کے بڑے افسروں کا نہیں ہے کیونکہ پنچم تل سے اگر سیگے تھانے داروں کی پوشٹنگ ہوگی تو وہ تھانے دار اپنے باس کی کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے باس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر پنچم تل کا ہاتھ ہے تو اس لیے اگر اس اس پی اور ڈی ایم کو پوری شوٹ نہیں دی جائے گی اور جس بھی تھانوں کے اندرگت اس طریقے کے کیس ہو رہے ہیں ان تھانے داروں پر سخت کاروائی نہیں ہوگی تتکال نلمبن کر کے ان کے خلاف جانچ نہیں بیٹھائے جائے اور دوسری طرف یہ کہ آپ دیکھیں اس سے بڑا اندھیر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا کہ آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے کہ پھروتی کرنے والے لگاتار اس کو بیس میٹ سے پھون کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیے آگے آئیے آگے بڑھئے اور اس کے بعد اس کا پیسہ بھی پھکوا لیتے ہیں اس کا پیسہ بھی اٹھا کر گائب ہو جاتے ہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں ملتا ہے اس پورے پکر کو اگر گھما کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس کی بھومتا بھی سندگت لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بیٹی کڈنے پر کے روپ میں بول رہا ہے اس کے سبد مجھے سامان بیٹی کے نہیں لگ رہے مجھے لگتا ہے جیسے تھانوں میں بیٹھے ہوئے تھانیدار جس طرح سے عام آدمی کو ہرکاتے ہیں اور اس سے بیادی سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ جو فون کر رہا ہے اس کی آواز سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کڈنے پر کے روپ میں کہیں پولیس کے بیچ کا ہی تو گسا ہوا آدمی نہیں ہے اس میں بہت باریکی سے جات کرنے کی ضرورت ہے میں اس پر پولیس پر کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں پولیس کے عدکاریوں کی بھی کوئی اس میں نندہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا گہن بھی سہ ہے اگر اس پر پہلے کانڈ پر جو یہ ہوا ہے اور جس طرح سے آپ یہ ویڈیو وائر کر رہے ہیں ہمیں بہت دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کو کہ کس طرح سے آپ ویڈیو لائے اور آپ دکھا رہے ہیں تو میں آپ کو بہت دینا چاہتا ہوں اس گھٹنا کو جاگر کرنے کی اور تکار اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اس پر بہت سخت کاروائی نصر کی جائے بلکہ دکھائی بھی پڑے اگر ایسا نہیں ہوا تو پر یہ مان کر چلنا کہ یہ گھٹنا ہے بہت تیزی سے بڑھیں گی اور اس پر کسی طرح کی کوئی روک سمبھو نہیں ہے سمبھو نہیں ہے کوئی روک سنیل آپ نے آڈیو ٹیپ کو سنا ہم دیکھ رہے تھے جب یہ پوری کنورسیشن بات ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس جنہا پہ تھا سب کچھ دیکھ رہا تھا پولیس کہا دیں مجھے اس پورے پرکرن میں میں نے جس طریقے سے اس کو بات دیکھا اور جب سے میں اس پریوار سے ملا ہوں اس کے بعد سے مجھے جیسے ہی میں نے اس پوری ریکارڈنگ کو سنا مجھے صاف سمجھ میں آ گیا کہ آخر پولیس اتنی لاپرواہ کیوں تھی پچھلے لگا لگا تار پندرہ تاریخ سے پچھلے پندرہ سے بیس دنوں سے وہ لگا تار فون کر کے فیروتی مانگ رہا تھا اور تھانے دار صاحب وہ لگا تار اس سے تحریر لے کر کے جانچ کی جانچ کے بات جانچ کی بات کرتے رہے لیکن انہوں نے کہیں بھی کوئی کارواہی جیسی کام نہیں کیا ہاں یہ بات جرور ہے جب پینیوز پر خبر چلی تو وہاں سے ایس پی مہودیاں کا یہ جرور برجان آگیا کہ ایک مہیلہ کا موبائل نمبر ملا ہے اور موبائل نمبر کے ہزار پر پڑھتال کی جاری لیکن اس مہیلہ نے کہا میں نے نیا سیم خریدہ تھا اس دکاندار نے پتہ نہیں کسی اور کا نام سے الارڈ کر دیا ہو سب سے بڑی بات اس میں ایک بڑی مجاک والی بات سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جب اس یوٹی نے کہا تھا اس میں کوئی چپ لگا دی جائے تاکہ اس کے پیچھے پتہ چل جائے لوکیشن کہاں پہ ہے اس کی لیکن جو تھانے دار اس پی مہدیاں ان کا کہنا ہے کہ اس بیگ میں روپیہ نہیں تھا اس میں ہم نے ایک موبائل ڈال دیا تھا اور کچھ کپڑے تھے جب ان کو اوپر تھی پھیکا گیا تو اس کے بعد موبائل ٹوٹ گیا ہوگا جس کے کارن اس کی کوئی لوکیشن نہیں مل پائی مجھے صرف اس پی مہدیاں یہ بتا دے اور سورکمار جی میں آپ سے بھی ایک کوئیسٹن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پی مہدیاں تو نہیں بتائیں گے کہ آخر کا اتنے اوپر سے موبائل کے اندر اور جس میں کپڑے بھی بھرے ہو کہ موبائل ٹوٹ پائے گا لیکن بڑی چیز یہ ہے میں آپ سے میں آپ کے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا لگتا ہے آپ کو جو موبائل کی بات ہے کہ موبائل اگر ٹوٹ بھی گیا تو کیا اس کی جو اندر پورا اس کا جو پورا سسٹم اس کا ہوتا ہے کیا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے صرف موبائل گرنے سکرین ٹوٹ جائے گی لیکن جو اس کا جی پی آرہ سسٹم جو اس کا موبائل کے نیٹ ورکنگ سسٹم ہے اور جو سم لگا ہوا وہ تو کام کرتا رہے گا سور کمار جی کیا کہیں گے اب جہاں تک موبائل کے گرنے پر ٹوٹنے کا پرشن ہے تو سوابھاوک ہے کہ اس کا جو کمیونکیشن سسٹم ہے جس سے باتچیت ہوتی ہے وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا اگر اتنی اونچائی سے موبائل پھون گرے گا اب آگے اس ماملے میں کیا ڈیٹیل ہے وہ مجھے بیکتگت روپ سے ابھی نہیں معلوم ہے آپ کے چینل کے مادھیم سے بلکہ میں یہ دھنیوات دوں گا اس کے مادھیم سے کم سے کم اس بادماس کی آواز تو سب لوگوں نے سن لی ہے بہت لوگوں نے سنی ہے اور اس سے بھی مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی آواز سے پرچیت ہو جاؤں ہوگا اور میں امروض کروں گا کہ جتنے لوگ یہ درسک دیکھ رہے ہیں اگر یہ کسی کو بھی یہ آواز پرچیت لگے تو اس کو تکال سس پی کانپور یا وہاں کے آئی جی اے ڈی جی ان لوگوں کو سوچت کر دیا جائے تاکہ یہ کیس کھلے میں بدت ملے اور جلدی سے جلدی یہ کیس کھلے اور مجھے آپ کی بات سے اور یہ جتنا ڈسکرپسن آپ نے بتایا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیس سے چوک ہو گئی ہے یعنی کہ جو لوگ لوگ تھے پولیس کے ان لوگوں نے یا تو اتنی گم بھیرتا سے لیا نہیں ملے کو چھوک گئے اور یا تو لاپرہی کی ہے شیف کمار بیریہ جی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں شیف کمار جی آپ بہت اچھے ادھکاریوں میں آپ کی گنتی ہوتی رہی ہے میں آپ کو لمبے سمیہ سے جانتا ہوں لیکن آپ اس ویڈیو کو سن کر کے بھی پولیس پچھ کا بچاؤ کرتے دکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کی جو کالنگ آ رہی ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہے کیا یہ پولیس کے تاور طریقوں سے ملتی ہوئی ہے کی نہیں ہے یا کسی گینگیشٹر کی آواز تو مجھے بھی ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے وہ لگاتار وہاں پر کھڑے رہے اور وہ اس کو بلا رہا ہے اس دوران اسپیکٹر صاحب وہ پورے فورس کو لے کر کے کیا کھیلے وہاں پر چلے گئے بڑی چیز آخر انہوں نے ان اپرادیوں کو پکڑنے کی جہمت کیوں نہیں اٹھائی کیا اس پر سممندت تھانہ عدد کے خلاف تدکال کاروائی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی سور کمار جی یہ بلکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تھانے کے اس طرح پر اس کیس کی جو لوگ جانچ کر رہے تھے ان سے کچھ چوک مجھے لگتی ہے جتنا معاملہ آپ نے بتایا ہے اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ یہ میں آپ کو آسوست کر سکتا ہوں کہ چوکی اس کو پولیس بیوہاں سے بتایا میں نے بہت بڑا بیوہاں گئے اس برکار کی گلتیاں لاپروہیاں بیقتگت اس طرح پر ہوتی ہیں لیکن اس میں دنڈ دینے میں اور اس معاملے کو ٹھیک کرانے میں پولیس بیوہاں پیچھے نہیں ہٹتا ہے وہ میں آپ کو آسوست کرتا ہوں کہ بات کر کے اس معاملے کو جلدی جلدی ٹھیک کرایا جائے گا ٹھیک ڈاکٹر کرن رائپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ کافی دیر سے جلے ہوئے ہیں کرن جی اپنی بات کو رکھیں کرن جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو شاید کرن جی سے ہمارا سمپرگیور ہے فیلال بہت بہت شکریہ کرن ہم سے جنڈنے کے لئے فیلال نمبرز لگا تھا آپ کال کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن اس بیچ سنیل اب یہ پورا معاملے اسٹی ایف کے پاس ہے جانچ کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے برہ پولیس نے اس پر کام کیا ہے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کیا گیا برہ پولیس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پولیس کا کوئی نہ کوئی کوئی ملا ہوگا جس کی آڈیو ہی پتا لگ رہا تھا اس پورے معاملے کو میں نے دیکھا کی اس پورے وہ جا کر کے وہاں سے فیروتی پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم فیروتی کے رکمیں کٹھا کرو ایس پی مہودیاں کہیں بیگ ہمارا ہوگا بائک ہماری ہوگی روپیہ آپ انتجام کرو اور روپیہ روپیہ اور بائک کنتیام جب وہ لے کر روپیہ پہنچ گئے تو بائک میں روپیہ بھر کر کے بائک میں لے کر کے اس کو بھیج دیا گیا اب ایس پی مہودیاں جو ایک آئی پی سدکاری ہیں وہ اگر ایک تھانے دار کے کہنے پر اتنا روپیہ لے کر کے کسی کو بھیج دیں یا ہم اگر جس طریقے سے آج اس پی مہودیاں بیان آرہا کہ نہیں نہیں ہم نے اس میں روپیہ کچھ نہیں دیا بائک کھالی تھا تو ایسے میں اس وقت کو اکیلے کو بھیج دیا گیا گا یا تو روڈ کے اس پار ہوگا یا تو اس پار ہوگا ایسے میں پولیس کی لاپروہی اس کو اگر وہ گولی مار دیتا اس کی جان چلی جاتی تو اس کا جمعہ دار کون ہوتا سیدھی زیبات ہے کوئی نہ کوئی پولیس کرمی اس پورے بھٹنا کرم میں جرور جرور ساملے دکٹر کرنے ایک بار پھر ہم سر آئی پورس دکٹر کرنے اپنی بات کو رکھیں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت بہت دنوات کے چینل کو اور یہ اسی بڑی لاپروہی ہندوستان اتنا جاگروک ہے اور اس نے بڑے ایکسن لیے جاتے ہیں اور یہ بچہ لگ بھگ ایک ماہ ہو رہا اپنے بابات سے دھور ہے اور اس سے پھروتی بھی لی گئی اور کسی بھی پرکار کی پولیس کی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ بہت ہی دردناک اور شرمناک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کرنے اور جو پھروتی ہوئی ہے جو بسولی گئی ہے اس کو واپس کریں اور جو بھی پولیس والے اس کے ساتھ میں ملے ہیں کہ نیپروں کے سخت کاروائی ہونا چاہیے تاکہ کوئی پندرہ بھٹی نہ کریں اسی گھٹنا کی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کرنے جی میری آجی کہ اس کیس میں اتر پردیس کی اس کیس کے بارے میں نے کہا رہا اتر پردیس کی یشتیف کی بہت ساکھ رہی ہے اور کانپور کی بھی یشتیف کی ساکھ رہی ہے اگر ایک ہکتے تک تھانا اس طر پر کوئی گمہیر کاروائی نہیں کی گئی تھی تو اسی ایک ہفتے کا اندر اس کیس کو اس کیس کو دیر دینا چاہیے اور اگر یہ کیسسز تک کے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک میں نشید طور پر کرنا جو کس دن پہلے کہاں پہلے ہیں ہیں ان کو بھی تھانے دار مہدین اس پی مہدین ان کو بھی گمراہ کر دیا اور ان کو بھی صحیح بات کی جانکاری نہیں دی یہی کارانہ تھا کہ جو معاملہ جب کل کے نیوز نے اس پورے مدد اٹھایا تب جا کر کے اس پی صاحب رات میں اس پی وہاں پہنچے اور انہیں اس پورے معاملہ تتکال تھانے داروں خلاف جانچ کے عادیت دیے اور اس کا پورے معاملے کی جانچ اسٹی ایف کو دے دی اب اسٹی ایف اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے بڑی چیز یہ ہے کہ تھانے دار کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی بڑی بڑی بات بڑی بات آپ نے کہی کہ تھانے دار کے خلاف کاروائی کیوں نہیں گئی لیکن سور کمار شکلا جی میرا ابھی سوال یہاں پہ یہ ہے کیا ٹریننگ صحیح طرح سے نہیں دی جا رہی ہے کہ آخر کڈنے پر سے کسی شخص کو کیسے چھڑانا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں صحیح ترے سے ٹریننی نہیں ہے پولیس کر بھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ٹریننگ کا بھی اب آؤ ہے نہیں نہیں بات ٹریننگ کی نہیں ہے یہ بات ٹریننگ کی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اب تک اس تھانہ دھچ پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی تو اس پیسیفک تو مجھے نہیں معلوم کی اس معاملے میں کیا کارن ہے لیکن جنرل مجھے معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم دے دیتے ہیں سینئر افسر کی آٹھ دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور اس کیس کو پورا حل کر کے لانا ہے کیونکہ تم سب سے زیادہ پریچت ہو اس معاملے سے اور اگر آٹھ دن میں کاروائی یہ نہیں ٹھیک ہوئی تو تمہیں دنڈت کر دیا جائے گا سرکمار جی یہاں تو بائیس دن ہو گئے بائیس دن بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے ہاتھ کھالی ہیں بائیس دن بعد بھی تو ایسے بائیس دن کا تو مجھے لگتا ہے کوئی مدھکاری سمجھ نہیں دیتا ہے نہیں مطلب ابھی نہیں آپ کو یہ یہ معلوم ہوگا کہ کب یہ بائیس دینے کی گھٹنا کس تاریخ کو ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ کیس آپ جیسا بتا رہے ہیں اس سومبار کو سرکمار جی سومبار کو بیٹ دیا گیا ہے تو اس کے سومبار بانے کتنے دن ہو گئے ہیں بیٹ کو دیے ہوئے دو دن ہوئے دو دن ہوئے دو دن ہوئے دو دن ہوئے ہیں کیس اسٹری اف کو دے دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کی لوکل پولیس کے جو سرویلانس کی کی ہے چھمتا ہے کی بدماز کے مومنٹ کو پکڑ پانے کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہے اور یا تو چھمتا ہے تو کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہوئی ہے کوئی گلتی ہوئی ہے لیکن آپ اتمنان رکھئے کہ اگر دو دن پہلے یہ کیس اسٹری اف کو ٹرانسفر ہوا ہے تو میں بھی ان سے انرود کروں گا اور اس کیس میں سورکمار جی میں آپ کو بتا دوں سورکمار جی یہ جو پورا معاملہ ہے آج اسٹری اف کو ٹرانسفر ہوا ہے اور دو دن پہلے بیگ دیا گیا تھا بڑی چیز ہے کہ آج اسٹری اف کو تب دیا گیا جب معاملہ کے نیوز پر اس پورے مدع کو اٹھایا گیا تب دیا گیا تو ہم نے اس خبر کو دکھایا اس کے بعد یہ ماملے کو اسٹری اف کو صحفہ گیا ہے فیلال وقتی کمی بہت بہت شکریہ سورکمار جی آپ کا بہت بہت شکریہ شبکمار بیڈیا جی آپ کا ہی بہت بہت شکریہ ہم سے جھنے کے لیے اور تمام بات رکھنے کے لیے اور تمام کولرز آپ کا ہی بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھیں تو برہ تھانے کی پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ اتنے دن بیچ چکے ہیں پولیس کے ہاتھ خالی ہیں پیسہ بھی چلا گیا ہے پریوار سڑک پر آ گیا ہے انصاف کیسے ملے گا بڑا سوال ہے سوا بولے گا میں اتنا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ ممسکار